حضرتِ مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں شراب پیا کرتا تھا اور میری چھوٹی بچی میرے آگے سے شراب کا گلاس اٹھا کر پھینک دیتی تھی مگر جب اس کی عمر دو سال کے ہوئی تو اپنے والد کی اگوشت محبت سے جدا ہو کر چلی گئی جس کے مرنے کا مجھے سخت صدمہ اور اس کا رنج میرے دل میں بیٹھ گیا جب شرابان کے پندرویں شب ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک طرف سے ایک بڑا زہریلہ اسادہ مو پھاڑے ہوئے میرا لکمہ لینے کو بھاگتا چلا رہا ہے میں اسے دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگا تھوڑی دور چل کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عمر رسیدہ شخص جس کے جسم سے بہتر خوشبو آ رہی تھی سامنے کھڑا تھا میں نے اسے عزی کے ساتھ عرض کیا کیشس مجھے اپنی پناہ میں لے لے خدا تجھے پناہ میں رکھے گا میں نے یہ بات سن کر اس بڑے شخص نے رو کر کہا میں نہایت ہی ضعیف اور کمزور ہوں تیرے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا البتہ ایک ترکیب بتا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ تو اس طرح آگے دوڑا چلا جا ممکن ہے اللہ تعالیٰ تیرے بھی نجات کا کوئی راستہ پیدا کر دے چنانچہ میں پھر بھاگا اور بھاگ بھاگ کر آگ کی ایک خندق پر پہنچ گیا وہاں سے ایک آواز آئی کہ پیچھے مڑ جا چنانچہ میں پیچھے کی جانے بھاگا اور سامپ ہے کہ میرے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے گرز یہ کہ میں دوڑتے دوڑتے ایک اور بڑے شخص کے پاس سے ہوترا اور اس سے بھی میں نے یہی درخواست کی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے مگر اس نے بھی وہی کہا میں نہائیت ہی زیفر کمزور ہوں تو اس پہاڑ پر چڑھ کر کیونکہ مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں ہو سکتا ہے کہ تیری بھی کوئی امانت ہو تو وہ تیری ضرور ملد کرے گی میں نے قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چاندی کا پہاڑ ہے جس کے چاروں طرف نہریں بے رہی ہے جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو چند فرشتوں نے پکار کر کہا دروازہ کھول تو ممکن ہے تمہارے پاس اس کی کوئی امانت ہو جو اس کے دشمن سے پناہ دے سکے پھر جیسے دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہی چھوٹی لڑکی کھڑی ہے جس کے انتقال سے مجھے سکھ صدمہ ہوا تھا اس نے جھپڑ کے اپنے دائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سام کی طرف بڑھایا جس کو دیکھ کر وہ سام واپس سے لگیا اس کے بعد لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کہ امانداروں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دل میں ذکرِ الٰہی کی طرف جھک پڑے میں نے دریافت کیا کیا تو قرآن کی ولی ہے کہا کیوں نہیں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ ڈرامنا سام کیسے تھا جو میری پیچھے بڑا چلا آ رہا تھا اس نے کہا وہ تیرا بڑا عمل تھا اور بڑا شخص جو تجھے راہ میں ملا وہ تیرا نیک عمل تھا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں کامتا ہوا اٹھا اس وقت میں نے خدا کے سامنے توبہ کی اور رہائے شاہد کی سے عہد کر لیا کہ آئندہ یہ برا کام نہیں کروں گا